بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم we are going to discuss a very interesting topic today your clarity question and a lesson from سورہ مائدہ 1930s اور 40s میں جب اگری کلسٹرل ایرا تھا تو اس وقت انسان کی سکسس کو میر کرنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ ایٹروڈیوز ہوا that was physical quotient یعنی جس قوم کا اور جس شخص کا پی کیو جتنا زیادہ ہے اس کی سکسس کا چانس اتنا زیادہ ہے پھر جب ہم انڈسٹریلیزیشن کے ایرا میں داخل ہوئے ہیں تو ایک نیا سٹینڈرڈ آئے that was IQ یعنی جس کا انٹیلیجنس کوشنٹ زیادہ ہے اتنا زیادہ وہ ایفیکٹیو ہے then after starting of big corporations they came to know کہ صرف انٹیلیجنٹ ہونا کافی نہیں ہے یعنی جو آدمی کام انٹیلیجنٹ ہے لیکن اس کی ایموشنل ہینڈلنگ پاورفول ہے اپنے ایموشنز کے ساتھ پاورفول ہے دوسروں کی ایموشنز کو اچھا سمجھ کے ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ آدمی زیادہ ایفیکٹیو ہے then dr. stiffen آر کوہوے نے SQ کا کانسپ دیا that was spirituality quotient spirituality quotient کہا تھے یعنی جو آدمی کسی higher purpose کے ساتھ connected ہے اس کی life کے سارے areas زیادہ successful رہیں گے then last کچھ years میں after the bloom of social media we saw new concept of DQ digital quotient یعنی جو بندہ خود کو digital media پہ جتنا زیادہ actively present کر رہا ہے وہ اتنا زیادہ successful ہے but they have come up with another conclusion that is CQ clarity quotient we are not living into our manufacturing area today we are living in knowledge era every type and every form of knowledge is daily produced and available everywhere but آپ کی efficacy کا آپ کی effective ہونے کا جو standard ہے وہ آپ کی clarity سی تاہا ہوگا how much and how deep you are clear about the results you want whatever we are doing in life in the end we need some results اور بہت اف ایسا ہوتا ہے کہ results نہ ملنے کی وجہ ہماری non clarity ہوتی ہے clarity کی concept کو قرآن کریم میں ایک بہت خوبصورت اس تارے میں استعمال کیا ہے سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو لزین آمن اوفو بالاقود احدت لکم بہیمت الانعام اے لوگوں تمہارے لئے حلال کیے گئے ہیں مویشی کی قسم کے سب جانور انعام عربی زبان میں مویشی کو کہتے ہیں لیکن جانور کے لئے یہاں قرآن نے جو تیٹمنالوجی یوز کی ہے وہ ہے بہیمہ بہیمہ کا روٹ ورٹ بہامہ اردو زبان میں بھی ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں ابہام مبہم یہ سارے ورڈز ایک ہی کلین کے ہیں ابہام مبہم یعنی نون کلیر تو چونکہ جانور نون کلیر ہوتا ہے جانور کے اندر کسی قسم کے کو direction clarity نہیں ہوتی لہذا قرآن نہیں ہے جانور کے لئے جو لفظ استعمال کی وہ ہے بہیمہ لیکن انسان کو اللہ نہیں سلا یہ دیئے کہ وہ ابہام میں نہ رہے اور اپنے لئے clarity اور direction کو develop کریں ایس شورٹ ویڈیو میں we do not have much time to develop complete clarity اور ان دونوں فیکٹرز کو لکھنے کے بعد you can have a clear idea about the factors that are controlling your results you can contact our office if you want to know more details about any program of clarity question but do this exercise now and stay connected with us at facebook and youtube and email thank you so much for watching this video you can share it with others thank you so much for your time